بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جنرل آسم منیر نے جیسے ہی آرمی چیف کا چار چنبھالا ہے تو بہت ہی اہم فیصلے کرنا شروع کرتی ہے دیکھیں جنرل آسم منیر کے کندوں کے اوپر جنرل آسم منیر کے شولڈرز کے اوپر جو اس ٹائم سب سے بڑی ذمہ داری ہے سب سے بڑی ریسپونسبلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاسٹ میں جو جنرل باجبہ کے یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے جتنے سارے کام تھے سارے ختم کرنے ہیں ان کو پیچھے کرنا ہے وہ جو لیگسی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور جنرل باجبہ کا جو برڈن ہے جنرل باجبہ کے جو غلط فیصلے تھے ان کو ریورس کرنا ہے یہ اس ٹائم جنرل آسم منیر کی سب سے بڑی ریسپونسبلیٹی ہے دیکھیں جنرل باجبہ کے دور میں سب سے بڑا جو ملک کے ساتھ دھوکہ کیا گیا جو ملک کا نقصان کیا گیا جو ملک کے ساتھ اتنا بڑا اتنا بڑا ڈیسپسن کیا گیا وہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جیسے ہی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا عمران خان نے کس کے اوپر الزام لگایا عمران خان نے کس کے اوپر بات کی عمران خان نے براہ راست بات کی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر عمران خان شروع شروع میں تو کہتے رہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ملک کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ اعتصاب سے پیچھے ہٹ گئی اسٹیبلشمنٹ نے اعتصاب کرنا بند کر دیا میں تو اعتصاب چاہتا تھا عمران خان نے کہا کہ میں تو اعتصاب چاہتا تھا لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا اس حکومت کو لانے کا پلان کیا گیا مجھے فارق کیا گیا جبکہ شروع شروع میں تو اعتصاب یا اکیمٹیبلیٹی ٹھیک ہو رہی تھی بعد میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے جو ساری اکیمٹیبلیٹی تھی اس کو بند کر دیا اور انہوں نے شریف خاندان کو زرداری خاندان کو اینارو دینا شروع کر دیا یہ عمران خان اسی وجہ سے عمران خان کہتا تھا کہ یہ نیوٹرلز یا جانور جو کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا وہ جانور جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے جو انسان ہے جو سمجھدار آتمی ہے وہ ہمیشہ حق کا ساس دیتا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو عمران خان یہ بات کرتے رہے اور عمران خان یہ بات کس سے متعلق کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کون چلاتا تھا یا اس کا سربراہ کون تھا جنرل باجوا تو عمران خان اصل میں براہ راست تارگٹ کرتے تھے جنرل باجوا کو دیکھیں جنرل باجوا تو چلے گئے جنرل باجوا کے آخری دنوں میں نون لیگ والوں نے بھی نہیں بکشا آخری دنوں میں حالانکہ درمیان میں آپ دیکھیں کہ جب جنرل باجوا اور دی جی آئیس آئے جنرل فیس سٹنگ دی جی آئیس آئے اور سٹنگ جنرل باجوا آرمی چیف تھے تو اس وقت نواز شریف نے مریم نواز نے اور حالانکہ آصف زرداری نے بھی کھل کر باتیں کی کھل کر تنقید کی اور کھل کر ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا جنرل باجوا کو بھی جنرل فیس کو بھی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو معافی دے دی گئی ان کے ساتھ این آر او کر لیا گیا ان کے ساتھ ڈیل کر لی گئی تو اگر ان کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے تو عمران دیکھیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا مقصد کیا تھا ان کے ساتھ ڈیل کی وجہ کیا بنی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیوں خیال آیا کیونکہ عمران خان تو بالکل ٹھیک چلا تھا عمران خان تو ملک کو صحیح لے کے جا رہا تھا عمران خان تو معاملات کو ٹھیک لے کے چلا تھا لیکن پھر کہاں مسئلہ ہوا پھر کہاں پرابلم ہوئی اصل میں عمران خان ملک کو جس طریقے سے لے کر چلا تھا عمران خان کا یہ پلان تھا کہ کم از کم پانچ سے دس سال کے لیے اسی طریقے سے اسی ٹریک پہ اسی ڈیریکشن میں ملک کو لے کے جایا جائے ملک کو لے کے چلا جائے ملک کو اسی ڈیریکشن میں رکھا جائے تاکہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ بہتر ہو جائے اور ایکانومی بہتر ہو رہی تھی دیکھیں عمران خان جس دن سے گیا ایکانومی تباہ ہو گی ملک تباہ ہو گیا آپ کی محشت تباہ ہو گی ملک دیفولٹ پہ چلا گیا یہ حالت ہو گی تو عمران خان اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک کر رہا تھا عمران خان کی ڈیریکشن ٹھیک تھی عمران خان کا وزن ٹھیک تھا عمران خان کی سوچ ٹھیک تھی اسی وجہ سے وہ ہر ایک کامٹابلٹی کرنا چاہتا تھا عمران خان اس کے خلاف دیکھیں کیا کچھ نہیں کیا گیا جنرل باجبہ کی جانب سے لیکن عمران خان نے آخری دنوں میں کیا کہا عمران خان نے یہ جب دونوں طرفوں سے بات چیت ہوئی مزاکرات ہوئے دونوں طرفوں سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تو عمران خان نے یہ بات کی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک ہے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا لیکن اسٹیبلشمنٹ اس بات کو روک سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ اس سازس کو روک سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ معاملات کو بہتر کر سکتی تھی جو کہ انہوں نے نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ ملک اس حال میں پہنچا ہے ملک اس سٹیج پہ پہنچا ہے ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ملک اب ڈیپولٹ کے قریب آ گیا ہے اسی وجہ سے اب جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر کے پاس یہ سب سے بڑی اس ٹائم ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے پرانے فیصلے جنرل باجبہ کے دور کے پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ان کو واپس کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو تختے سے ہٹایا گیا عمران خان کو بزارت عثمہ کے عہدے سے ہٹایا گیا عمران خان کے خلاف جو سازس کی گئی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو سب سے پہلے تھے عمران خان کی حکومت واپس آنی چاہیے عمران خان کی حکومت دوبارہ اسی طرح سے ملنی چاہیے اس کو اقتدار اسی طرح سے واپس ملنا چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ والے جو فیصلے ہیں وہ صحیح نہیں کیے اور جنرل باجبہ کے دور میں یہ معاملات بگڑتے چلے گئے اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں یہ دو تین دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ ہوئی اور اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ کس طریقے سے یہ انٹرنیشنل اقتدار کی گئی امریکہ سے خط آیا سائفر آیا وہ وجود اس کا ایکسپٹ کیا گیا کہ بالکل یہ سائفر آیا تھا سائفر تھا سائفر ایگزیسٹ کرتا تھا جس کو یہ نون لیک والے شریف خاندان یا پیپلز پارٹی والے زرداری خاندان یہ انکار کرتے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسا کوئی سائفر خط ہے ہی نہیں اس کو مانا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ جو عمران خان کہتا تھا کہ ایک سائفر کے ذریعے سی عمران خان کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا اب حالات یہ ہو گئی ہیں جنرل آسم منیر نے چارج سنبھال لیا ہے اب دیکھیں جنرل آسم منیر کو پتا ہے اس بات کا کہ جنرل باجوا سے مطلب کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کیا کیا معاملات اس وقت ہوئے تھے اب یہ ساری کی ساری بریفنگ ساری کی ساری پریزنٹیشن جنرل آسم منیر کو دے دی گئی ہے اور جنرل آسم منیر کو یہ ساری پریزنٹیشن اور بریفنگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے پچھلے تین چار سال کے فیصلے ہیں یا جنرل باجوا کے دور کے فیصلے ہیں ان کو کس طریقے سے ریورس کیا جا سکتا ہے ان کو کس طریقے سے واپس کیا جا سکتا ہے اور ان کو واپس کرتے ہوئے آگے کون سے ایسے سٹیپس لیے جائیں اقدامات لیے جائیں تاکہ یہ حکومت اس تائم جو موجودہ حکومت ہے یہ ختم ہو پچھلی حکومت بحال ہو پچھلی حکومت کی بحالی کا کام کیا جائے حکومت بحال نہ ہو تو کم از کم جو ملک ساتھ انہوں نے کھلوار کیا ہے ملک کی تباہی جو کی ہے ملک کے ساتھ انہوں نے جو بیڑا گھر کیا ہے وہ تو کم از کم بہتر ہو سکے اس کے معاملات تو ٹھیک ہو سکیں اسی وجہ سے جنرل آسم منیر اب اس ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں کہ مجھے معاملات کو بہتر کرنے میں جائے جنرل باجبا کے جتنے فیصلے ہیں وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے وہ شباہ شریف کو لانا ہے وہ پنجاب حکومت کو توڑنا ہے وہاں پر عدم اعتماد کی سازت کرنا ہے وہ سارے کے سارے فیصلے ریورس ہونے چاہیے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے یا پھر ایک اپسن گبستی ہے جو کہ آخری اپسن ہے اگر یہ سارے فیصلے ریورس نہیں کرنے تو پھر آگے بڑھتے ہوئے جو انتخابات ہیں اس کا اعلان کیا جائے الیکشن کا اعلان کیا جائے تاکہ عوام جو ہے پبلک جو ہے پاکستانی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے جس کو منتخب کرنا چاہیں منتخب کریں اور جس کو لانا چاہیں وہ اس کو لے کر آئیں تاکہ ایک عوامی منڈیٹ کے ذریعے حکومت برسر اقتدار ہو موسیقی